موسیقی ہی جب اسلام علیکم جب آپ کیا ہے ہم سب بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ وزاگ پیلاہور کا ہی ہے اور میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ دیکھیں مولی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے بھی یہ فرس ٹائم ہی دیکھا ہے اپنی لائف میں اس طرح مطلب تو میرا بہت سارا دل چاہا کیوں نہ میں اس پیاری سی مولی کو کیفچر کر لوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور میں آپ کو یہی دکھانے کی کوشش کر رہی تھی دوسری سائیڈ پر جانے ایک ٹری تھا اور انجز کا بھی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس کی تو میں نے ویڈیو نہیں بینائی تو مجھے بہت پیارا لگا میں یہاں پہ کہیں پہ اس کی پیچر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ میں نے لی تھی اور یہ کسی نے پلوٹ میں اپنے گھر کے ساتھ چھوٹا موٹا کوئی پلوٹ ہے حالی تو وہاں پہ کسی نے یہ لگائی تھی بڑی زیادہ جگہ پہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی یہ سبزیوں کو گروہ کرتے ہوئے کوئی فروٹس وغیرہ اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھے یو نو ویلیج لائف پتہ نہیں میرا ڈریم کب پورا ہوگا ہاں ہاں انشاءاللہ میں جاؤں گی گاؤں اور آپ کے ساتھ بھی فل ویڈیوز شیئر کروں گی انشاءاللہ میں نہ بچپن میں گئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ نہ گاؤں جا رہی تھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت بوری طرح سے مجھے موچ آئی جس کی وجہ سے مجھے گھر واپس آنا پڑا اور گھر آتے ہی مجھے سب سے پہلے امی سے ڈانٹ پڑی اتنی ڈانٹ پڑی کہ میں تو اپنے پاپا کے پیٹھے چھپتی بھیر رہی تھی اور انہوں نے ہی مجھے بچایا تینک یو ابو جان آئی لاوو یو اینڈ میس یو آلوٹ اچھا جی تو ابھی میں کہاں جا رہی ہوں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں میں نے صبح ناشتہ کیا اٹھی لیٹ ہی اٹھا جا رہا تھا تقریباً بارہ بجے اٹھی تھی اور اٹھ کے ناشتہ کیا ناشتہ کر کے تو چینج کیا اس کے بعد میں اور امی جا رہے ہیں امی کا بھی تھا ڈاکٹر پہ تو آپ کو بتایا تھا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں نے وائس آور ہسپیٹل میں ہی بیٹھ کے کیا تھا تو اور ابھی بس ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر پہ ہسپیٹل امی کے ٹیسٹ کر آئے تھے ایک دن پہلے جب اس کے کر آئے تھے خوزیفہ کے تب امی کے بھی کر آئے تھے ڈاکٹر نے کچھ دیئے ہوئے تھے ٹیسٹ تو الحمدللہ ٹیسٹ بلکل کلیر آئے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تو ابھی جا ہے ہم جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ ڈاکٹر جو ہے ایک کسی چھوٹے سے بچے کی چار سے پان سال کا کوئی بچہ تھا اس کی انڈوسکوپی کر رہے تھے تو بہت زیادہ بیزی تھی بیزی تھے سوری کبھی ہم اوپر جا رہے تھے کبھی ہم نیچے آ رہے تھے تو بہت زیادہ ٹائم لگا بہت زیادہ ٹائم لگا اور جس کی وجہ سے میں تھک بھی گئی اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتیوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ایک سوال جو مجھ سے بہت بار پوچھا جاتا ہے اور کمنٹس میں بھی پوچھا جاتا ہے میسیجز بھی آتے ہیں کہ آپ کی کتنے سبسکرائبرز ہیں آپ نے ہائیڈ کیوں کیے ہیں کیا وجہ ہے یہ بتائیں ہمیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میرے سبسکرائبر جو ہیں آہ ہیں ٹین تھاؤزن سبسکرائبرز آئی ہیو اور میں نے ہائیڈ کیوں کیے ہوئے ہیں ہائیڈ میں نے اس لئے کیے ہوئے ہیں کہ کہیں میرے سبسکرائبرز کو نظر نہ لگ جائے ہے نا پنی بات بٹ یہی بات ہے اور پسہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کڈنگ اور ابھی ہم جو ہے ہسپیٹل آ چکے ہیں اور پہلے تو ہم نے ڈاکٹر پہ جو ہے ان کی فیس پی کری اور اس کے بعد ویٹ 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 اتنا ویٹ اتنا ویٹ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا زیادہ میں تھک چکی تھی نا اور امی تو اور زیادہ تھک چکی تھی بلکہ ان کی طبیعت بھی خراب نہیں تھی جب وہ لاہور سے لاہور جا رہی تھی سالکورٹ سے نا تو ان کو بہت زیادہ وامٹ ہو رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی تو ابھی ہم دیکھیں اوپر جا رہے ہیں اور یہ سٹیئرز پہ میں گیری تھی اتنی بری طرح گیری نہ مجھے ابھی تک پین ہے ڈاکٹر جو ہیں کسی چھوٹے سے بچے کی انڈوسکوپی کر رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ تو ہمیں جو ریسپشن پہ لٹکا بیٹھتا ہے اس نے کہا کہ آپ نے سالکورٹ واپس جانا ہے کیونکہ امی نے یہی کہا تھا کہ ہم نے نا واپس سالکورٹ جانا ہے بلکہ ہم نے واپس نہیں جانا تھا کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم تھا بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑا اور امی کی طبیعت بہت زیادہ مزید بگڑتی جا رہی تھی تو خیر ابھی جو ہے ہم اوپر گئے پھر اوپر سے نیچے آئے اور یہ ڈاکٹر کے جو ہیں آئی تنک اسسسٹنٹ ہی ہیں یہ بھی ڈاکٹر ہی پتہ نہیں مجھے لیکن انہوں نے مطلب سارا وہ پوچھا میں سے کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا پرابلم ہے وہ سارا انہوں نے نوڈاؤن کیا اس کے بعد ہم اوپر گئے اور اوپر ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا اور شکر الحمدللہ ہمارا چیک اپ ہو چکا اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ میرے جو ٹین تھاؤزن سبسکرائبرز وہ کافی دن پہلے کہ ہو چکے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہوئیں گے تو تب میں چھوٹی سی سیلبریشن کروں گی چاہے میں گھر پہ ہی کروں چاہے میں باہر کروں لیکن میں صرف اپنی امی کے ساتھ کروں تو خیر ابھی جو ہے چائے کھانا جو ہے وہ یہاں سے قریب ہی تھا تو میں نے سوچا چلیں وہاں چلتے ہیں کوئی پیسٹریز وغیرہ لے لیتے ہیں تو امی چھوٹی موٹی سی کوئی سیلبریشن کر لیتے ہیں آپ کو بھی بتا دوں کہ میرے اتنے یار سبسکرائبرز ہو چکے ہیں تو فائنلی جو ہے الحمدللہ الحمدللہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے آپ کا سپورٹ اور آپ کا پیار تینکیو سو مچ ایوری وان بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ شکریہ اور ابھی یہ دیکھیں اتنا فنی یہ دیکھیں میں نے ٹینکی ان کو بولا تھا لکھنے کو انہوں نے ٹینکی لکھ دیا یا اتنا مجھے کوئی آکورٹ لگانا پھر جب میں نے اینڈ پہ کھا لیا سارا تو پھر میں نے ویٹر کو بولا میں نے کہا آپ کو میں نے کہا تھا کہ ٹینکی لکھنا ہے کیک نوٹ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ ہمیں بتاتی تو ہم آپ تو خیر پھر میں نے پہ کیا اور اس کے بعد ہم بیٹھے اور یہ براؤنی تھی یہ ریڈ ویلورٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اتنا خاص نہیں مجھے لگا یہ چوکلٹ براؤنی یہ اچھی تھی وہ تو میں نے چھوڑ بھی دیا اور اچھا تھا ماشاءاللہ تو چلیں جیسی بھی ہے آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ my mom is there and thank you everyone end پہ بھی میں یہی بولوں گی آپ سب کے پیار سے اور سپورٹ کی وجہ سے ہی ہے سارا کچھ بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ میں خوش ہوئی جب مجھے میل آئی کہ میں نے 10,000 سبسکرائبر اور چلیں چلتے ہیں گھر کو اور نکلتے ہیں تو ابھی جو ہے میں واپس گھر جا رہی ہوں گھر جا کے بھی میں نے چینج کیا اس کے بعد کھانا کھایا سر میں بہت درد دورہ تھا اور چائے جو ہے میں نے بلکل چھوڑ دی ہے اب ناشتے میں بھی میں صرف ملک لے رہی ہوں تقریباً 15 چائے ہمیں نشے کی طرح لگ گئی ہے چائے ہم جب تک پین ہمارے سر میں درد نہیں جاتا تو میں نے چلیں دوا کی طور پر استعمال کرتی ہوں میں چائے پین کھانا کھایا فش تھی سات میں بھابی نے آلو مٹر کا سالن بنایا تھا بہت مزیقا بوجیا ٹائپ بہت سوائیاں لکھا ہے یہ عموم گھروں میں بھی گاؤں میں بھی اور زیادہ سٹیز میں بھی جن کو آتی ہیں وہ بناتے میری خالہ بھی بناتی ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں بہت مزیقی ہوتی ہیں تو جو زیادہ گھی والی ہوتی ہیں وہ نہیں مجھے اچھی لگتی تو میری کزن بڑے سٹیٹس وغیرہ لگاتی رہتی ویڈیوز تمہاری ہم دیکھ رہتے تم بڑا کچھ بنا رہی ہو آج کل تو چلو میرے پاس نئے رنگ بھرنگی سمجھ جون سے تم اچھی لگتی ہے اپنے لواز مات تو ہمیں بنا کے دو تا کہ ہمیں بھی پتا چلے تمہارے مکیتہ ٹیلنٹ ہے تو بڑا زیادہ ایک قسم کہہ رہے تھے تمہارا ہم لوگ ایکزیم لے رہے ہیں پھر بن گئی تو بعد میں جائی فروٹ بھی ان کو ڈال کر دی اس میں بچے کو چیک راجی سجاؤ میں نے کہا بتاؤ کیسی ہے تو بہت مزی کی پہلے دعا کرتی جار تھی موسیقی